السلام علیکم سلامین اکرام چودہ ربیو الول ہے اکیس اکتوبر ہے ہماری خبر کا عنوان ہے شاروخ خان اپنے بیٹے آرین خان سے ملاقات کے لئے جیل میں پہنچے اس مطلب کا ایک ویڈیو جاری ہوا ہے اور یہ ملاقات بتا جارہا ہے تقریباً پندرہ منٹ کی ہوئی ہے آپ کو پتائیے کہ شاروخ خان کے بیٹے آرین خان جیل میں بند ہیں چودہ دنوں سے اور ان پر نشہ لینے اور نشے کی چیزیں بیٹنے کا الزام ہے یہ سیدھے دے لفظوں میں ان کی بات ہے چوبیس گھنٹے پہلے ان کی زمانت کی ارضی خارج ہو گئی ہے اور اب ان کے وکیلوں نے ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹیا ہے اس سے پہلے شوسینہ کے ائر وزیر نے ان کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس کے ابھی تک غالباً تاریخ نہیں لگی ہے بہرحال بیس اکتوبر اوکر ان کی زمانت کی ارضی خارج ہو گئی تھی جس کے بعد سمجھا جا رہا تھا کہ آریان خان مایوس ہیں آج اکیس اکتوبر ہے اور ان کے والد شاروخ خان اپنے بیٹے سے ملخواد کے لئے پہنچے ہیں کل زمانت کی ارضی خارج کرتے ہوئے فاضل جج نے جو الفاظ بولے ہیں وہ آپ کو سنائے دیتا ہوں فاضل جج نے کہا کہ ایسا لگتا ہے اگر زمانت ہو جاتی ہے تو آریان خان جیل سے بار جا کر پھر دوبارہ اسی کام میں لگ جائیں گے یہ جملہ کہہ کر زمانت کی ارضی خارج کر دی گئی ہے ایسا خبر رسا ایجنسی یون ای اور پی ٹی ای میں آیا ہے بہرحال پہلے بتا گیا تھا کہ آریان خان کی والدہ اور ان کے والد نے ویڈیو کول پر بات چیت کی تھی اور ان کی صحت کے لئے افسران کے قصے جان کر لی تھی اور آج شاروخ خان خود اپنے بیٹے سے ملنے پہنچ گئے ہیں بہرحال وہ چودہ دن سے جیل میں بند ہیں اور اب معاملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے